بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اللہ بیک ٹیکنالوجی کے چینل پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پینسونک پی بی ایکس مینٹینس کنسول کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے فیچرز ہیں اور ان فیچرز کو ہم کس طرح سے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش کہ پلیز اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم PBX کا سافٹ ویر جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ میرے پاس انسٹالڈ ہے PBX Unified Maintenance Console اس کو میں نے اکی کر دیا یہاں پر ہم نے پروگرامر کوڈ دینا ہے جیسا کہ وہ ہمیں پتا ہے یہاں پہ ہم نے capital انسٹالر لکھنا ہے ہمیں پھر آگیا ہے ہمیں پھر آگیا ہمیں اگر ہم نے ڈیالیکٹی کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ہم کنیکٹ کو کلک کریں گے اور ہم اپنے پی بی ایکس میں ان ہو جائیں گے اور اگر آپ نے اس کا بیک اپ کوئی سافٹر پڑا ہوئے ہے تو آپ اس کو براوز کر سکتے ہیں جی تو یہ ہمارا KX TDA 600 کا بیک اپ میرے پاس موجود تھا تو اس کو میں نے یہاں پہ launch کر دیا ہے یہ maintenance console کے اوپر آپ کے پاس یہ screen سامنے آگئی آپ کے یہاں سے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کے پاس یہ numbering میں اگر آپ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے configuration پھر اسی طرح سے یہ system group extension اور processor ایسے یہ total آپ کے پاس 11 folders ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے option ہے اور ان کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے detail میں پڑھیں گے کہ ان کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ اپنے system کو connect کرتے ہیں اور آپ اس کو browse کرتے ہیں software کے ذریعے سے تو آپ کے پاس یہ پہلا جو folder ہے جو کی configuration کے نام سے ہے اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو number one پہ آپ کے پاس ہے slot آپ جب اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا جو پورا ایک system ہے جو کہ physically جو system تھا وہ آپ کو یہاں پہ screen کے اوپر آپ کو ہو بہو وہ یہاں پہ ملے گا اس کی جس جس position پہ جو 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 card آپ کے پاس installed ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے اور جتنے بھی card جب آپ کے چونکہ وہ active state میں ہوں گے تو وہ سارا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ green جو ہے وہ آپ کو indicator بتا رہا ہوگا کہ یہ والا جو card آپ کا اس وقت operation میں operational ہے اس slot کے ذریعے سے آپ اس card کی جو ہے وہ detail بھی بتا کر سکتے ہیں کہ یہ جو card ہے اس کی کیا properties ہیں یہیں سے آپ نے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ نے card کو کس طریقے سے install کرنا ہے یا اگر آپ نے اس card کو یہاں سے remove کرنا ہے تو delete کرنے کے لیے آپ یہ والے option جو ہے وہ اس specific card کے اوپر جا کے آپ جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساتھ ہی میں ایک pop up screen آ جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اس کو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں تو یہ slot کے ذریعے سے ہم یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کون سے card ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر ہم نے یہ summary اس کی بھی دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس total کون کون سے card لگے ہیں تو ان cards کی جو ہے وہ پوری کے پوری آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے اور ساتھ میں یہ میرے پاس جو system لگا ہے یہ اس میں اس کا یہ basic shelf ہے اور ساتھ میں ایک میرے پاس expansion shelf ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہے تو ساتھ ہی میں آپ کے اس کے جو versions ہیں کہ آپ کا جو card ہے وہ اس وقت installed ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو version ہے وہ بھی یہاں پہ اس کے display ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں second folder پہ یہ ہے ہمارا system اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں ہے کچھ باتیں جو کہ آپ کو بتانی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ آپ جب آپ date and time کو click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ پوری ایک جو ہے نا وہ اس میں آپ بھی یہاں سے آپ کے پاس جو نا اس کے date to time کی جو نا وہ setting ساری آ جاتی ہے دوسرا جو ہے یہاں پہ ہے operator and bgm یہ بہت اہم ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم ایک system لگاتے ہیں تو اس system کے اندر ہمارے پاس چاہے ہم نے کسی office اس کے اندر اپنا system لگایا ہے یا کسی hotel کے اندر ہم نے system کو لگایا ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو calls وغیرہ جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں یا ہمارے جتنے بھی جو rooms وغیرہ ہیں وہاں سے کوئی reception پہ call کرنا چاہتا ہے تو اس کی لیے ایک number ہے جس کو ہم as operator set کرتے ہیں تو وہ ایک specific number ہے تاکہ ہماری جتنی بھی جو calls ہیں وہ ساری کی ساری آکے اس کے اوپر وہ لینڈ کریں تو یہاں سے ہم نے اس کو اس جگہ سے آکے ہم نے اس کو select کرنا ہوتا ہے اور اس کی ہم نے programming دینی ہوتی ہے یہ ہمارا pbx operator ہے operator extension number r floating extension تو یہاں سے یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ day lunch break اور night کا option ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ ہم نے جو بھی ہماری extension ہوگی وہ ہم یہاں پہ اس extension کو یہاں پہ دے دیں گے وہ extension ہماری یہاں پہ آ جائے گی مثال کے طور پہ یہ day میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دن ڈے میں ہمارا جو reception ہے وہ ایک جگہ پہ ہے اور lunch time میں ہماری کوئی دوسری extension ہو جائے تو ہم اس extension کو یہاں سے ہم وہ change بھی کر سکتے ہیں ہم نے وہ والا number جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیا ٹھیک ہے break میں آکے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی اس کے علاوہ number آ جائے تو وہ ہمارا آ جائے گا اور اس طرح سے night میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا operator جو ہے اس کی position change ہو جائے گی تو ہم اس کو اس پاری position پہ ہم اس کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ night پہ operator ہوگا تو ہم اس کو اس جگہ سے بھی اس کو set کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دیں تو آپ اس کو apply کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کی setting بن جائے تو اس طرح سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ آپ اپنے operator کی setting کر سکتے ہیں میں اس کو واپس ساتھ میں کر رہا ہوں یہ ہماری setting یہاں پہ ہو جائے گی اسی طرح سے یہاں پر یہ ایک ہے numbering plan numbering plan کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہے ہمارا main main کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی آپ اپنی extension جو create کرتے ہیں تو وہ ساری ساری آپ کی extensions جو ہیں وہ basically یہ آپ کا وہ table ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو configure کرتے ہیں انشاءاللہ next والی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ numbering plan actually میں ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے یہاں پہ adjust کرتے ہیں تاکہ ہماری extension ہے وہ create ہو سکے تو یہ ہمارے یہاں پہ یہ ساری اس کی scheme آتی ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر ایک ہے یہ feature feature کے اندر اگر آپ یہ دیکھئے تو یہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا room کے اندر ہمارے جو guests ٹھہرے ہوتے ہیں یا ہمارے جو office کے اندر جو ہمارے offices ہوتے ہیں جب وہ operator کو call کرتے ہیں تو وہ simple جو ہے وہ zero press کرتے ہیں تو operator کے پاس call آجاتی ہے وہ basically وہ feature یہاں سے enable ہوتا ہے کہ یہ آپ کے operator call ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو zero اگر آپ نے وہ digit اس کو enable کیا ہوا ہے یہاں پہ تو وہ zero کے ذریعے سے جیسے وہ zero ہوگا تو وہ operator پہ چلے جائے گی اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ جو zero ہے یہ basically جیسے میں نے ابھی پیچھے آپ کو operator کے لئے بولا تھا تو وہ operator کی extension آپ نے وہاں پہ جو ڈالی ہے تو وہ یہ zero press کرنے سے آپ کے operator وہ جو zero extension تھی آپ کی وہاں پر وقال land کرے گے تو یہ feature یہاں سے enable ہوگا اس کے بعد آتا ہے class of service class of service کیا چیز ہوتی ہے class of service کے اندر basically یہ جو screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے adjust کرنی ہوتی ہے جو آپ کے trunks ہیں جو کہ آپ نے outgoing calls کے لئے آپ نے رکھے ہیں جو کہ آپ کے system سے باہر کی callیں آپ نے dial کروانی ہے اپنے user سے تو اس کو آپ نے کیا کیا privilege دینی ہے اس کو آپ نے کیا اس کو آپ نے service provide کرنی ہے کیا وہ number جو ہے وہ باہر کی extensions کو جو ہے وہ dial کر سکے یا نہ کر سکے تو وہ ساری کی ساری basically وہ یہاں سے آپ اس کو control کرتے ہیں جو اس کا level ہوگا وہ یہاں سے control ہوگا یہ ساری کی ساری یہاں پر جو آپ کے trunks ہوں گے اور اس سے پھر آپ بتائیں گے کہ وہ اس کو کی والا option وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو وہ ساری کی ساری details وہ اس والے option کے اندر آتی ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ مزید اس کے اندر جا کے یہ آپ کی external call block ہے تو یہاں سے آپ اپنے جو آپ یہ جو class of service ہے یہاں سے آپ ان چیزوں کو بھی block کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو outgoing trunk groups ہیں آپ نے جو اگر class of service یہاں پر رکھی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی class of service one ہے تو اس میں اگر آپ نے یہ سارے کے سارے یہاں پر ان کو block کر دیا ہے block کے لئے یہ blue color use ہو رہا ہے unblock کے لئے white use ہو رہا ہے تو وہ آپ یہاں سے اس کی setting کر سکتے ہیں اور سیم اس طرح سے اگر آپ نے internal clock call block کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے system option system option کے اندر کیا ہے system option کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ جو property telephone ہے اس کے اوپر آپ کا format کیا ہو date month یا month date آ رہا ہو پھر اسی طرح سے time کا display ہے 12 hours کی clock آپ کے پاس آئے یا 24 hours کی clock آئے تو یہ مختلف قسم کی option ہے جو کہ یہاں سے enable یا disable ہو سکتے ہیں اسی کے اندر یہ option 1 ہے پھر اگر آپ آگے چلتے جائیں تو یہ آپ کے پاس مختلف option 2 کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے لئے option آپ کے پاس آتے ہیں آپ ریٹیل میں یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کن کن option کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے groups groups ایک اہم ہمارا یہ folder ہے اس کے اندر مختلف جتنی بھی ہمارے trunk groups ہوتے ہیں یعنی کہ جب ہم trunk کی جو configuration وہ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم اس folder میں ہم آتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم کام کرتے ہیں تو یہ basically ہمارے پاس یہ سارے کے سارے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جو trunk groups ہیں وہ ہمارے پاس available ہیں ان ساری کی سارے ہیں اور یہاں سے یہ total جو آپ کے پاس ہیں یہ total 96 groups یہ آپ کے پاس ہیں اور ان کی آپ configuration وہ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کا name دے سکتے ہیں جو آپ نے اس کی class of service trunk group کو دینی ہے وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کہ پورا جو trunk group ہے وہ اس کے اوپر وہ apply ہو جائے گی اور آپ اس کی setting یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے جو icd کے نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر آپ نے یہاں سے کچھ configuration کرنی ہے تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس یہاں پہ icd کی configuration بھی آتی ہے کہ جو باہر سے آپ کی incoming calls آ رہی ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے distribute کرنا ہے تو اس کی ساری configuration وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح سے extension کے جو hunt groups بنتے ہیں hunt groups کی بھی جو programming ہے وہ آپ یہاں پہ groups کے اندر آ کے اس کے اندر آ کے آپ اس کی setting بنا سکتے ہیں اور اس کی ساری جو configuration ہوتی ہے جو hunts کی configuration ہوتی ہے وہ یہاں سے possible ہے آپ یہاں سے آ کے اس کی configuration کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ ایک اہم folder ہے جس کے اندر basically ہم نے اپنی جتنی بھی extension ہے ان کی جو configuration ہوتی ہے 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 جی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس آگی وہ extension جو 3004 اگر آپ کا کوئی جس طرح سے ہمارا یہ ہم نے ایک operator کیلئے کیا ہے یا ہمارا basically 3001 ہے ہمارا یہ پہلا number تھا جیسے کہ ہم نے شروع میں جہاں پہ system کے اندر جاگے ہم نے operators کے نام سے ایک number save کیا تھا ہمارا number 3001 یہ operator تو یہ number basically یہاں پہ create ہو ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے شروع میں slot کے اندر دیکھا تھا تو یہ ہمارا سب سے پہلا جو card ہے DHLC8 ہماری پہلا card جو ہمارا digital subscriber ہیں جس کے ہمارے وہ proper telephone لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا shelf number one slot number one اور پھر آگے یہ اس کی ports ہیں total 8 ports اس card کے اوپر 8 extension جو آپ اس کے اوپر create کر سکتا ہے تو یہ ہمارا وہ digital card ہے اسی طرح سے باقی بھی جو جتنی بھی آپ کی جو detail ہے اگر آپ اس میں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے باقی جو ہمارے SLTs ہیں ٹھیک ہے جو ہماری second slot ہے تو اس کے اندر یہ ہماری ساری extensions آ رہی ہیں تو یہ یہاں پہ سارے کے سارے اس میں created ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے ذریعے سے یہ پوری ہمارے جتنی بھی card ہیں وہ یہاں پہ display ہوتے ہیں اور آپ یہاں سے اپنی extension جو ہیں وہ ساری ساری extension اگر آپ ان کو change بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ extensions کو یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر یہ میری extension ہیں یہ میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی extension کو change کروں چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کیا ہے کہ میں نے اس position پہ جانا ہے اور اس position پہ جا کے میں نے اس کے اوپر double click کیا ہے اور اس extension کو میں یہاں سے delete کر کے یہاں پہ میں اپنی 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 extension میں اس کو یہاں پہ create کر دیتا ہوں میں اس کو apply کر دیا تو یہ میری extension stellung یہاں پہ generate ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ کے کرنا ہے کہ آہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس extension جو ہے تو آپ نے اس کے class of service کو change کرنا ہے تو یہاں پہ اس کی خاص پہ هاں سے چاہتے ہیں آپ نے جو بھی class of services کو دینی ہے تو وہ آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ drop down list ہے اس drop down list کے ذریعے سے آپ نے جو بھی اس کو class of service دینی ہے تو آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں اور change کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کر دیا تو وہ آپ کی setting your voice میں safe ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اس میں مزید بھی options ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کی جو کالنگ پارٹی ڈزنر ڈانسر مطلب یہ ہے اس بات کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر وہ number no reply آ رہا ہے تو وہ کسی دوسری extension پہ بھی وہ number جا سکے تو اس طرح کے مختلف option آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کو آپ یہاں سے ان کو change بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے یہ مختلف دوسری options ہیں ٹھیک ہے ان option کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی جو ہے وہ programming کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس جو flexible button کا جو option ہے تو یہ جس طرح سے ہم ہماری جتنی بھی جو extensions ہوتی ہیں ان extension کے اندر اگر ہم نے اپنے پاس جو ہمارے اگر ہم نے property telephone جو ہمارا ہم نے استعمال کیا ہوا ہے تو اس کو اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اگر ہم نے اس کی جو کیز ہو رہا ہے وہ اگر ہم نے اس کو program کرنا ہے تو ہم وہ اس والے option پہ آکے ہم ان کو program کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ان کی کی سٹنگ ہے یہاں پہ آپ کے پاس ساری کی ساری کی سٹنگ موجود ہے آپ نے جو بھی اس کے اندر جو option ہے اگر آپ نے اس کو change کرنا ہے تو آپ کا option جو ہے وہ یہاں سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ آپ نے یہ دیکھئے کہ یہاں سے آکے آپ نے اس میں یہ کیا ہے کہ آپ اس کی ٹائپ کو change کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو group co رکھ رہے ہیں single co رکھ رہے ہیں ڈی ایس ایس بنا رہے ہیں one touch بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ اور بہت سارے option ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس کو call park کرنا ہے login out کیلئے جوز کرنا ہے تو وہ ہر طرح کا option جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے آپ اس کو یہاں سے اس کی سٹنگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ ساری ساری سٹنگ یہاں پہ اس کی آ سکتی ہے اور باقی بھی اس کے فونٹس وغیرہ اور اگر آپ نے اس کو ڈسپلے کیسا آنا چاہیے تو وہ سارے کا سارا آپ اس پر کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ بٹن ہے یہ بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ جو آپ ان کی وہ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے جو بھی اس کا option ہے کہ یہ وان ٹچ کے اوپر جو انا آپ کیا ڈائل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے اس کی سیٹنگ پوسیبل ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس option کے اندر یہ آپ کا optional ڈیوائز ہے کہ اگر آپ نے ڈور فون کا کارڈ جو اپنے سسٹم میں لگایا ہوا ہے تو آپ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کونسی extension اس پر استعمال کرنی ہے تو وہ اس extension کے طرح آپ اس کو اگر آپ allow کر دیتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس جتنے بھی جو سیو لائنز آتی ہیں سیو لائنز کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے سلوٹ کے اندر ہم نے اگر ہم نے ٹرنک کارڈ وغیرہ لگایا ہے کوئی چاہے وہ ہمارا انالوگ ٹرنک ہے یا ڈیجیٹل ٹرنک کارڈ ہے تو ہم اس کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کارڈ جو سیو ٹی سکسٹین ہے وہ اس سسٹم کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ساتھ میں یہ بسکل ہمارا یہاں پر یہ کارڈ ہمارا لگا ہوا ہے یہ شیف ٹو کے اندر ہے اور اس کی سلاٹ 11 ہے اس کے پر ہمارا یہ جو ٹرنک کارڈ ہے وہ اس میں لگا ہوئے تو وہ ہم اس کی پوزیشن جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہی ہے دیکھیں یہ شیف نمبر ٹو آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سلاٹ جو ہے وہ 11 ہے اور آگے اس کی ٹوٹل جو سکسٹین پورٹس ہیں تو وہ تو یہاں پر یہ آپ کی وہ پوزیشن آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کر لینا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کا ٹرنک گروپ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو آپ کی پہلی سلوٹ پہلی پوزیشن پر جو آپ کا جو ایک ٹرنک آپ کے آپ نے کنفیگر کیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کسی ایک گروپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسکی گروپ جو ہے وہ یہاں سے آپ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ جو بھی اس کی سیٹنگ بنے گی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے ایک سے زیادہ بھی جیسے کی چونکہ یہ ٹرنگ گروپ کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جو آپ کے سی او لائنز ہیں وہ آپ اس کے اندر وہ ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کی کنفیگریشن کو یہاں سے کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دیا تو آپ کی اس کی کنفیگریشن میں چلا جاتا ہے تو یہ والی سیٹنگ ہے جناب کہ یہ آپ اس کو اس طریقے سے اس کی ساری سیٹنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا آخری فولڈر ہے جو کہ مینٹینس کے نام سے ہے جی مینٹینس کے اندر آپ نے یہ ہمارا مین ہے مین کے اندر یہاں پہ اگر آپ نے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایس ایم ڈی آر ہے ایس ایم ڈی آر آپشن آر ایس 2 3 2 پھر مینٹینس ریموٹ ڈ پاسورڈ تو یہ اس کے اندر سب فولڈرز ہیں یہاں سے آپ ان کی سیٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مینٹینس ہے مینٹینس سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مینٹینس کے لیے جو آپ کی ایکسٹینشن جور ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک 3 001 اور یہ ایکسٹینشن 3 002 جو ہے نا یہ آپ کی آرام ڈسپلی کے لیے آپ کے انہیں استعمال کرنی ہے اسی طرح سے اگر آپ ریموٹ لی اگر اپنے سسٹم کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے جو نارمالی جو تو اس کے لیے آپ یہ آپ کی وہ ایکسٹینشن ہے اگر آپ نے اس کے ذریعے سے آپ اس کو ڈائل کروائیں گے تو آپ کی ایکسٹینشن آ جائے گی اسی طرح سے اگر آپ نے اپنا سسٹم کا پاسورڈ ہے وہ چینج کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے آکے بیسکلی یہ اس کا وہ پاسورڈ ہے جو کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ 0-0 level admin اور اس طرح سے انسٹالر level کا 1-2-3-4 جو ہے اگر آپ اس کو یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں تک آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو جو maintenance console ہے اس کا کافی حد تک concept جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا انشاءاللہ next باقی جو ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان آنے والی ویڈیوز میں ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم انشاءاللہ مزید جو ہے detail میں جا کے ہم پھر ان چیزوں کو جو کہ ہماری رہ گئی ہیں ان کو ایک ایک folder کو پھر ہم انشاءاللہ detail میں configure بھی کریں گے اور اس کو detail میں بھی انشاءاللہ چیک کریں گے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ